ہائی گائیز بہم مطلب پاکستانی فیملی ریکچن میں امید کہا ہوں آپ صاحب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں میرا نام جاہت ہے میں نام ندین پاکستان نے یا ریجیٹ کر دی ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کی ہیلپ جو مطلب پاکستان میں فلڈ آ رہے ہیں اچھا یہ کیا بات ہویا یہ پتہ نہیں کیا بات ہویا وہ طور فلڈ والے بھوک سے مر رہے ہیں تو یہ امدادیں اورے تھکرا رہے ہیں اچھا نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ کھانے کو روٹین اور اٹیٹیٹوٹ ہے ان کا میں کہتا ہوں امریکہ جیسے ہو تو اگر بات ہے لیکن یہ ویڈیو بات کرتے ہیں تب ہی پتہ لگے گا تو کون کرتے سٹارٹ یہ لوگوں کا حال دے ہیں وہی ہاں دس ہزار کلومیٹر دور سے اگر ایڈ آ رہے ہیں تو وہ اب لے رہے ہو پڑوسی اگر آپ کی ہلپ کر رہے ہیں وہ نہیں لے رہے ہیں دنیا نہیں گئے گیا کیسے پاگل لوگ ہیں ہمیں اپنی گلتیوں کو اپنے گلتیوں کو اپنے گلتیوں کو اپنے گورانا چاہیے ٹکے کو ایک انتہائی جو ہے نا وہ ڈسگریس ویلیو سمجھا جاتا تھا اور آج جو ہے نا وہ ٹکا پاکسان کے ڈھائی روپے کے برابر ہے جب آپ کے امرجنگ یوتھ بنے امرجنگ ٹیکنالوجی ہو امرجنگ تھوٹس ہوں اور اس امرجنگ تھوٹس کے اندر جب آپ کے پاس اس طرح کی چیپ تھوٹس ہوں گی کہ ہم سایہ آپ کی ہلپ کرنے والا ہے وہ آپ کے لئے خود پانی لے کے ہے یار پی لے پیاس ہے آپ کہہ رو نای 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 پیاس سے مرتے ہوں گا میں صحت کے فقدان میں میں چھیلوں گا تم سے میں ہلپ لین رکتے ہیں اسلام علیکم نامستے سسریہ کال میں ہوں سنام جرد ناظرین پاکستان نے بنگلہ دیش سے ایڈ لینے پر انکار کر دیا ہے ایک لاکھ پین تالیس ہزار ڈالر کی ڈونیشن تھی اس نے پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا ہے بنگلہ دیش کے میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنے گلوبل ایمیج کی فکر تھی کہ بنگلہ دیش ایک ایسا ملک جو پاکستان سے ٹوٹ کر الگ باتا پاکستان اس سے ہیلپ کیسے لے سکتا ہے یونائیٹی ڈیشن کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں سولہ ملین بچے ایسے جو سلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے اگر ہم بات کریں پاکستان کے ٹوٹل لاؤس کی تو پاکستان کا ٹوٹل اکنومک لاؤس جو ہے وہ چالیس بلین ڈالر سے بھی اوپر جا سکتا ہے اگر ہم بات کریں ہمارے پرائی میسٹر شباب شریف کی تو انٹرنیشنل فرم پر جا کر ویسے تو تمام ممالکوں کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں لیکن جب ہمارا ہمسایا ملک بانگلہ دیش ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہم صاف انکار کر دیتے ہیں اس پر ہم لوگ انٹرنیشنل بکھاری بکاری بڑھوزی کے بڑھوزی اسے نہیں لیں گے ہم لوگ انٹرنیشنل لیں گے علیکم سلام آپ کا نام سیدہ رضا امیر حمزہ بانگلہ دیش نے پاکستان کو اس جو سلابی صورتحال ہے اس میں ہیلپ کرنے کی کوشش کی ایک لاکھ پینٹالیس ہزار ڈالر اچھا بنگلہ دیشنل کرنا چاہے لیکن پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا پاکستان نے ہیلپ لینے سے صاف انکار کر دیا جس پر بنگلہ دیش کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو اپنے گلوبل ایمیج کی فکر دی کہ وہ ملک جو ہم سے ٹوٹ کر الگ ہوا ہم اس سے ہیلپ کیسے لے سکتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس سارے معاملے پر بچکانہ فیصلہ ہے یہ ان سستے مشیروں کا فیصلہ ہے جو بیسیکلی وہ سکول آف تھوٹ دیتے ہیں کہ آپ نے ان سے ڈونیشن لینے نہیں تو وہی پیس اپنی جو کچھ سے نہیں چاہتے ہیں آپ نے ان یہوجیوں سے ڈونیشن لینی ہے آپ نے ان اسرائیلیوں سے ڈونیشن لینی ہے وہ جو آپ کے پڑوس میں ہے آپ ایک طرف آپ بات کرتے ہیں سفارتی تعلقات کی مطلب وہ جو پڑوس میں بیٹھا ہے اس کو آپ ریفیوز کر رہے ہو تو یہ جس جس کا بھی یہ فیصلہ ہے وہ تھرڈ کلاس فیصلہ ہے دیکھیں ہمسائے ہمسائیوں کا خیال رکھتے ہیں اور انہوں نے رہنے کی کچھ رکی ہے جب وہ بندہ دیش پر مشکل وقت آئے گا پھر یہی پاکستانی کڑے ہوں گے وہ جو مشرقی پاکستان ہے وہاں آج بھی ہمارا دل دھڑکتا ہے وہ وہاں بھی ہماری ہماری سوچیں وہاں پر پروان چڑھتی ہیں تو آئی تنگ کہ یہ تو بیسٹ موقع تھا کہ اگر ان کی جانب سے ایک کنڈولنس آ رہی تھی ہم اس کو ایکسپٹ کرتے اور پھر کل کو ہم ان کا ان کے بازو بنتے کل کو ہم ان کی پاور بنتے آپ کو لگتا ہے یہ ایگو پرابلم ہے پاکستان کو کوئی ایگو فیل ہو رہا تھا وہ دن پہلے میں کراچی تھا اور میرے اوپر سے ایسے میں نے دیکھا کہ USA کا تیارہ گزر ہے سہی ہے مطلب آپ دس ہزار کلومیٹر دور سے اگر ایڈ آ رہی ہے تو وہ آپ لے رہے ہیں اور پڑوسی اگر آپ کی ہلپ کر رہے ہیں وہ ہی لے رہے ہیں دنیا نہیں گئے کیسے پاگل لوگ ہیں یہ ایگو ہرٹ ہو رہی ہے ہماری یار ایگو کی بات نہیں ہے ایگو ہرٹ کی بات نہیں ہے مطلب یہ کہ آپ کو اس اس موقع پر آپ کو اس طرح کا جو جو کراس بیریری وہ نہیں لگانا چاہیے باقی ایگو تو آپ کی اس وقت بھی ہرٹ ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہی ہے اپنے لوگوں کو پروائیڈ کرنے کے لیے اور آپ ایک دوا پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں بھیگ نہیں مانگنے آیا بس یہ تھوڑی سی مجبوری ہے ہماری مدد کریں لیکن ہمارا ہمسائے ملک بھارت بھی ہماری مدد کے لیے تیار ہے بنگلہ دیش ہماری مدد بھی تیار ہے لیکن ہم صاف صاف چھتہ انکار کریں کہ بھئی ہمیں بید نہیں چاہیے سنا 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 آپ پانچ ہزار سے زائد ویڈیوز بنا چکی ہیں اور لوگوں کے ریاکشنز لے چکی ہیں آپ لوگوں سے بہت کچھ اوگلوا بھی چکی ہیں سنا آپ دیکھیں کہ یہی تو ٹائم ہے یار اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بیلڈ کرنے کا کہ جب آپ مشکل صورتحال میں ہیں تو ہمسائیہ اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تو اس کو بولیں تھینکیو بولیں باہیں کھولیں اس کو ویلکم کریں آگے چلیں یار ہم پھر اسی ایگو پروبلم میں ہم پڑے ہوئے ہیں دنیا آگے پڑ رہی ہے دیکھیں اونلی ویلت وینز ایوری وار جبکہ آپ کے پاس وہ ہے نہیں آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں انڈیا کی جتنی جتنی آئی ٹی آئی ٹی کی جو انکی جو سالانہ انکی جو انکم ہے وہ شاید آپ کے پورے سال کا اچھک اس میں پورے گواہ پانچ ہی بڑیا کون میں بن چکا ہے انڈیا یوکے کو پیچھے چھوڑ کر صحیح ہے صحیح ہے وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب آپ کی یوتھ امرج ہو جب آپ کی امرجنگ یوتھ بنے امرجنگ ٹیکنالوجی ہو امرجنگ تھوڈس ہوں اور اس امرجنگ تھوڈس کے اندر جب آپ کے پاس اس طرح کی چیپ تھوڈس ہوں گی کہ ہم سایہ آپ کی ہلپ کرنے والا ہے وہ آپ کے لئے خود پانی لے کے ہے یار پیلے پیاس ہے آپ کہہ رہو نہیں نہیں پیاس سے مر جاؤں گا بھوک سے مر جاؤں گا میں میں صحت کے فقدان میں میں جی لوں گا تم سے میں نے ہلپ لی سر پاکستان نے بنگلہ دیش سے ہلپ لینے پر صاف انکار کر دیا ایک لاکھ پین تالیس ہزار ڈالر کی ڈونیشن تھی جو بنگلہ دیش پاکستان کو دے رہا تھا لیکن پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا ہے کیا کہیں گے یہ کیسا فیصلہ ہے پاکستان کے جانب سے میرے شعال میں یہ بلکل غلط فیصلہ ہے ہمیں ڈونیشن لے لینے چاہیے سارے بھوڑے گھڑی میں اگر بنگلہ دیش ہماری ہلپ کے لیے آتا ہے یا انڈیا آتا ہے تو ہمیں بلکل کھلے دل سے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ایک آفت ہے جو لوگ یہ انکار کر رہے ہیں انہوں نے تو شاید ان علاقوں کا دورہ بھی نہیں کیا ان کو کیا پتا کیا بنایا ہے ابھی نیکسٹ آنے والے دنوں کے اندر ٹھنڈ سردی آ رہی ہے تب ان کو کمبل کی باقی چیزوں کی ضرورت ہوگی لوگوں کے ویلجز کے ویلجز بلکہ سیٹیز کے سیٹیز تباہ ہو گئے ہیں تو ان کو اب میرا خیال کے ایگو سے نکل گئے نا اب دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے بلکل سر آپ نے صحیح کہا کہ گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گیا سفا ہستی سے مٹ گیا میں نے آج یہ ایک ویڈیو دیکھی سیبوں کا ایک باغ تھا اور وہاں پہ بیٹھا جو وہاں کا کسان تھا وہ رو رہا تھا کہہ رہا تھا کہ تیس چالیس سال پرانا یہ باغ تھا جو کہ سفا ہستی سے مٹ گیا تباہ ہو گیا اور ہمارا لاکھوں میں نقصان ہو گیا ہے اگزیکٹ بلکل ایسے ہی ہے یہ تو اصل میں یہ تو جنوبی پنجاب کی بات کا ہے اور کوئی بندہ بلوچستان اور سندھ کو دیکھیں وہاں تو بلکل سب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہی بلوچستان اور سندھ میں ہوئی ہے سب سے مشکل ترین تیار ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کہ وارٹر کی کتنی کمی ہے وہ سارے کا سارا تباہ ہو گیا ان کے لاکھوں روپیز کا جو ریونیو تھا وہ بلکل ختم ہو گیا اب وہ کہاں جائیں ٹھیک ہے اگر کوئی امداد دے رہا ہے ان کا گزر بسر بھی تو کرنا ہے نا اب دیکھیں صرف خوراک سب کچھ نہیں ہوتا ریہیبلیٹیشن کی طرف بھی ہم نے جانا ہے تو اچھا یو ایسے سے تو ہم لوگ مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگ رہے ہیں تو اگر ہمارے بھائی ایشین کنٹریز ہمیں دے رہے ہیں تو ہمیں کھولے دل سے لے لینی چاہیے کار کی وجہ کیا لگتی آپ کو کہ پاکستان نے کیوں انکار کیا ہوگا بس ان کی اپنی ایک ایگو ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے علیہ دا ہوا تھا دیکھیں وہ سیونٹی وان میں عزاد ہوا آج کہاں پہ پہ پہنچ گیا ہم ایک سیپٹ کر لینا چاہیے ہمیں اپنی غلطیوں کو اب نہیں دھورانا چاہیے جن جن چیزوں کو بنگلہ دیش نے امپروو کیا ہمیں دیکھیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کے نیکسٹ آگے بڑھنا چاہیے نہ کہ اسی چیز پہ آکے ایک زید بنا لیں ہم لوگ اور اسی ٹریک پہ چلتے رہے ہیں جہاں ہم سفرٹی سیون سے عزاد ہوئے اور آج تک اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں تو اب ہر بندے کو اپنی اپنی ذمہ داری کا حساس ہونا چاہیے اور اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے ہر بندے کو کام کرنا چاہیے نریندر موڈی نے کچھ دن پہلے پاکستان کے حالات پر جو ہے وہ اظہار افسوس کیا اور امداد کے لیے کہا لیکن پاکستان کے طرف سے کوئی جواب نہیں گیا اب ہم نے بنگلہ دیش کو بھی صاف انکار کر دیا ہے تو ہم پھر کس سے مدد چاہ رہے ہیں ہم کس سے کس کے انتظار میں ہیں کون ہمارے جا کے مدد کرے ایکچلی یہ لوگ یو ایس اے سے چاہ رہے ہیں لیکن میرے خیال کے مطابق ان کو انڈیا افغانستان اور بنگلہ دیش جو ہمارے ہماری جب تریڈ ان کے ساتھ بڑے گی ہماری ان کے ساتھ ریلیشن اچھے ہوں گے تب ہی ہمارا کنٹری آگے بڑے گا اب ہم لوگ یو ایس اے کہتا ہے ہم وہ لوگ وہی کرتے ہیں اب ہم لوگ امداد کے لیے بھی اس کے پاس بھاگے جا رہے ہیں اگر جو بھی کنٹری ہمیں دے رہا ہے ہمارے ساتھ اگر کندے کے ساتھ کندہ ملا کے چلنا چاہ رہا ہے تو ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے بنگلہ دیش سے پاکستان نے ایڈ لینے پر صاف صاف انکار کر دیا ہے ایک لاکھ پنتالیس ہزار ڈالر کی ڈونیشن تھی جسے پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا کیا کہیں گے ایسا پاکستانی یہ ایڈ یہ ہیلپ ہمیں بنگلہ دیش سے لینی چاہیے تھی یا نہیں کیونکہ اپنی ایک آنمی کے حساب سے ان کو لیکن اس کا امناسہ بھی استعمال نہیں آرہا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی ایم پی یہ سندھ کا جو ہے اس کے گار سے تقریباً ڈیٹس ہوتے دو سو خیمے برامد ہیں برطانیہ ان کو امداد دے رہا ہے وہ بھی انہوں نے سٹور کیا اور بقاعدہ اس کو دکانوں پر بیچ رہے ہیں ایم پی آہ وہاں کے ایک ایم پی کا امداد تو اچھی ہے دوسرے ملکاپ کی مدد کر رہے ہیں وہ پکڑا گیا ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم دوسری کانٹریز سے ہیلپ نہیں لیں گے تو ہمارا ملک اس مسئبت سے کیسے نکلے گا یہ تو ظاہری بات ہے کہ ایک دوسرے کی ہلپ ساہی اس طرح کے نقصان سے پورا ہو سکتا ہے لیکن دوسرے مالک جو ہیں جو مدد دے رہے ہیں ان کو بھی ان سے لینی چاہیے مدد لیکن مناسب طریقے سے استعمال کریں سب سے بہتر حال جہی ہے کہ اس کا اتصال کرنا چاہیے امریکہ سے تو مدد لینے کو ہم تیار ہیں امریکہ ہماری جس طرح مرزی مدد کر دے چائنا ہمارا ہمسائیہ ملک آپ دیکھ لیں ساری صورتحال میں چائنا کہاں اگزسٹ کر رہا ہے کہیں بھی نہیں ہمارا جو بھی مدد کی ہوتا ہے ہمارا جو ڈیلم جیلم پر ڈیم بناوا تھا وہ ریپیئر کرنے کو کہا تو انہوں نے پیسوں کے بغیر ریپیئر کرنے سے سافنکار کر دیا امریکہ سے مدد لینے کو تیار ہیں لیکن جب ہمارے ہمسائے ملک ہماری مدد کرنے کو کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ کی مدد نہیں شاہی امریکہ اس لئے مدد کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو آپ کو پیسے دے گا وہ آئی ایم اف کی بدولت دے گا وہ آپ کو ڈریکٹ نہیں دے گا اس کا بوجھ آپ پر ہوگا اور آپ کی اکانمی مزید جو ہے وہ بیک ہو جائے اس لئے جو بندوں نے باتیں کی ہیں نا بہت خوبداز باتیں کی ہیں وہ خری خری سنایاں ایک ایم پی اے سندھ میں پکڑا گیا ٹھیک ہے اس کی گھر میں بہت سارا سامان پکڑا گیا خیمے بھی خیمے کھانے کی نگی چیزیں وہ چیزیں ان پر لوگوں پر بیچ رہتا اللہ کہ وہ آئی تھی اس پر کیا کہتے ہیں ریلیف میں فنڈنگ میں باہر سے آتی ہیں وہ غریبوں کے لئے آیا امداد میں تو انہوں یہ وہ بیچ رہتے ہیں ان کو شرم آنی چوئی یار تم لوگ غریبوں کی چیزیں مارا تم لوگ مرو گے تو تم لوگ کیسا مو دکھاؤ گیا ریلیف میں آئی ہیں غریبوں کے لئے ایم پی اے وہ بھی کروڑ پتی ہے اربو پتی ہوتے ہیں وہ خیمے بھی تو خراب انہوں نے گھر میں چھپا گئے چھاپا لگا باقیدہ یہ مجھے بات کال پر تو پتہ لگی یہ پکڑے گئے یار مطلب شرم آنی چاہے اوپر سے ہمارے جو بڑے کمران ہیں ان کے پر بیلینز آف ڈالرز ہیں تم لوگوں کے پاس تم لوگ سب کچھ کر سکتے ہو لیکن وہ جو غریب وہاں پر مر رہے ہیں ان کے لئے میں کہتا ہوں ایک لاکھ ڈالر بھی آ رہا تھا تو ان میں کچھ بڑھ جاتا کسی لوگوں میں بڑھ جاتا تو کچھ ان کا چھوچہ بلکل وجہ بنگلہ دیش کی جو ان کی امداد ہی نے ٹھکرانا نہیں چاہیے دیں اگر آپ کو ہمسایہ انڈیا اور بنگلہ دیش کرنا چاہ تو خوشی سے لوں کہ آپ آزاروں میل دور امریکہ سے لے رہے ہو اور ملکوں سے لے رہے ہو وہ خود ہی ان کو آفر دے رہے ہیں خود ہی آفر ہے یہ تب ہی بنگلہ دیش نے لے رہے کہ بنگلہ دیش ہم سے لگ ہوا وہ کہاں چلا گیا ہم آگے کہ ہم ان سے لیں یہ تب نہیں لے رہے یہ پرانی چیزیں چھوڑو آگے بڑھنے کا ٹائم ہے اگر آج لگ وہ آپ کو گلے لگاتے ہیں تو کل ان کے پر ٹائم آ سکتا ہے آپ ہی ان کو امداد دے سکتا ہے بابا ہم تو امداد دیں گے ہم دیں گے اوہ یار وجہد ایک بات کر رہا ہوں ایک بات وہ بھی نہ کریں ہم دیں گے ہم دیں گے مودی جینی آپ کو میسے کیا ہے کہ ہم انداد کے لیے تیار ہیں وہ بھی آپ نے ٹھکرا دی ہے یہ کتنی بلک بات ہے ہم سایر بنگلہ دیش نے بھی کیا اس کا بھی ہم نے منع کہا دی یار دیکھو اس ٹائم ہمیں آرے ایٹیٹوڈ کا نہیں ہے ہمارے لوگ وہاں پہ غریب مر رہے ہیں ان کے لیے لوگ یہاں پہ ان کی بہت حل کر رہے ہیں وجہد ہمارے ساہ سردان ٹھیک نہیں ہے یہ چیز غلط ہے لوگ بھوک سے مان رہے ہیں تباہ آل ہے ساہ سردان کیا ہوگا جو مطلب کیا پکڑا گیا ہوگا بلکل اندازہ لگاؤ گھریبوں کا مال ان ساہ سردانوں کو ان کے علاقوں کا صحیح دورہ بھی تو نہیں کیا نا کوئی کون عدر جاتا ہے کوئی جاتا ہے صحیح ایم این اے ایم پی اے جاتا ہے وزیر مشہیر جاتے ہیں کوئی نہیں جاتے ہیں کون منسٹر گیا ہے ان کے علات کیسے ہیں ان کے تباہ آل ہے گھر تباہ ہوگئے ان کے کھیتی باڑی تباہ ہوگئے باد ہوگا لوگوں کے باغ بھی تباہ ہوگئے ساہی کہ اور اوپر سے منع کر رہے ہیں بہت زیادہ غلط ہے یہ چیزیں غلط ہیں لو امداد منگلہ دیش سے بھی لو اور انڈیا سے بھی لو یہ ٹائم ہے یہ ٹائم ہے تاکہ ہم لوگ کچھ کھڑے ہو پائیں تو آپ لوگ بتائیں آپ کے تھوٹے تر بھی حتم کرتے میں بہت زیادہ خیر رہے ہیں تو باد